جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز اور آج ہم بات کریں گے کہ سر سید احمد خان کے مضامین کی خوبیاں اور خامیاں کون کون سی ہیں دوستو مضمون سے مراد مینی مطالب تحریر اور انشائیہ لیا جاتا ہے اردو میں سر سید کو اور انگریزی میں مونتان کو مضمون نگاری کا بہانی تصور کیا جاتا ہے جب سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان گئے تو وہاں سٹیل اور ایڈیسن کے دو مشہور رسالوں ٹیٹلر اور سپیکٹیٹر سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے انہوں نے ایک رسالے تحصیب الاخلاق کے بارے میں سوچا وہ عدبی اخلاقی معاشرتی سیاسی مذہبی اور صلاحی قسم کے مضامین تحریر کرنا چاہتے تھے وہ باقاعدہ مضمون لکھنے کے فنی تقاضوں سے واقف تھے مگر ان کا ایک خاص نظریہ تھا وہ صرف تفریح طبع کی خاطر لکھنے کے خلاف تھے وہ عدب برائے اصلاح کے قائل تھے اچھے مضمون میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور سارا مضمون اس خیال کے گرد گھومتا ہے سرسید کے مضمین میں یہ خوبی ہمیں نمائی نظر آتی ہے سرسید اپنے ایک مضمون امید کی خوشی میں لکھتے ہیں تیرے ہی سبب سے ہمارے خابدہ خیال جاکتے ہیں انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تاوے اور تیری ہی فرما بردار ہیں شگفتگی اور خوشنمائی کا احساس سرسید کے مضمین کی خوبی ہے وہ اگرچہ سخت قسم کی معلومات فرام کرتے ہیں مگر بڑی خوش اسلوبی اور خوشنمائی کے ساتھ راکٹر سید عبداللہ اس بارے میں لکھتے ہیں سرسید کی تحریروں میں ذرافت اسی حد تک ہے جس حد تک ان کو سنجیدگی مطانت اور مقصد کو گوارہ ہے سرسید احمد خان مقالمہ نگاری بھی کرتے ہیں اور تصویر کاری بھی مگر ان کا مقصد صرف مدہ نگاری ہے وہ صرف مقصد تک محدود رہتے ہیں ان کے ہاں کہیں کہیں ذرافت کے نمونے بھی ملتے ہیں مثلاً لکھتے ہیں اس نے کہا کیا عجب ہے کہ میں بھی نہ مروں کیونکہ خدا اس پر قادر ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا کرے جس کو موت نہ ہو سرسید کی اکثر مضمین کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں سنجیدگی اور مطانت کے انصر نمائے نظر آتے ہیں ان کی زبان بڑی سادہ اور سلیس ہے سرسید احمد خان ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکا مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا ہے ان کے مضمون سے سادگی کے ایک مثال ملہدہ کیجئے جبکہ خوشامت کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے سرسید عبداللہ کے بقول وہ ہر مضمون پر بے تکان اور بے تکلف لکھنے پر قادر تھے سرسید کے مضمین کی سادگی اور بے تکلف ہی بڑی نمائیہ خوبی ہے دلکشی اور دلچسپی کے فقدان کے باعث کہیں کہیں پھیکہ پر بھی نظر آتا ہے وہ بناوٹ رنگینی الفاظ سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنی بات کو آسان اور عام فہم انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرسید کے مضمین طویل اور معلومات سے بھرپور ہونے کے باعث پور لطف نہیں وہ صرف اصلاحی مقصد کے تحت لکھتے تھے سٹیل اور ایڈیسن سے متاثر ہونے کے باوجود ہمیں ان کے مضمین میں سٹیل اور ایڈیسن والی روح نظر نہ آسکی زندگی کی دلکش اور خوشنما تصاویر ان کی مضمین میں بہت کم نظر آتی ہیں جبکہ معقولات اور تصورات سے بھرپور مضمین سرسید کے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی ذرافت انسان پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی اور ان کے اکثر مضمین انگریزی مضمین کے ترجمہ اور چربہ معلوم ہوتے ہیں پھیکہ پن ان کے مضمین میں نمائی ہے اور اس وجہ سے مضمون نگھاری میں سرسید کو سٹیل اور ایڈیسن سے کوئی خاص مماثلت نہیں ہے مگر ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے باوجود سرسید کے مضمین نے اور رسالہ تحضیب الاخلاق نے اردو عدب کو بہت زیادہ متاثر کیا اس حوالے سے مہدی یا فادی لکھتے ہیں تمام نئی نسل اپنی علمی اور عدوی ترکیہ کیا تحضیب الاخلاق کی پروردہ ہے شکریہ